بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ صبح امید کرتی ہوں کہ صبح ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں ایک فرائر رائز یعنی کہ انڈا فرائر رائز ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے آئل میں میں نے دالا ہے زیرہ اور رائی اور اس میں ساتھ میں جائے گا کڑی پتہ یعنی کہ کڑی لیپس اور اس میں ہم ابھی ڈالیں گے آدھا میڈیوم سیز کا پیاز یعنی کہ کاندھا ہم اس میں ڈالیں گے ابھی اس میں کاندھا جائے گا کاندھا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہرا میرچ ٹھیک ہے فرنٹس تو آپ ہے نا اپنے حساب سے مسالے یعنی کہ جو بھی ایٹ کر رہے ہیں دیکھ کے ایٹ کریے یہاں پہ میں نے کاندھا اور ہری میرچ ڈالا ہے اور ادھرک لسن کا پیزٹ تو اسے ہم ابھی چمچ کے مدد سے سوٹے کر لیں گے یعنی بھی چمچ سے چلا لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر دو میڈیوم سیز کا لیا ہے میں نے آپ اپنے حساب سے ڈالیے اگر آپ کو زیادہ پانٹیوٹی میں چاہیے تو زیادہ ڈالیے یا کم لگتا ہے تو کم ڈالیے اگر اسکیپ کرنا چاہ رہے تو آپ ٹماٹر اسکیپ بھی کر سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ آپ ٹماٹر ہی ڈالیں تو یہاں پہ میں نے پورڈر مسائلے لیا ہے نمک ہلدی پورڈر لال میچوں کا پورڈر ہومیڈ ڈھنیا مسائلہ اور لیمن گراس لیمن گراس اس لیے یوز کر رہی ہوں میں کیونکہ میرے پاس نیمبو نہیں ہے لیمن نہیں ہے تو اسی لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ٹماٹر کو گلانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن ڈھاپ کے اسے گلال لیں گے جب تک ہمارے ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں اسے اچھے سے چمچ کی مدد سے چلا کر ہم اس میں پھر رائس ایڈ کر لیں گے یعنی کہ چامل ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہمارے پاس جو بھی چامل اویلبل ہو یعنی کہ تازہ فریش یا پھر اور نیٹ جو بھی آپ کے پاس بچا ہوا ہے آپ اسے ایسے یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ تازہ ہی بنائیں ٹھیک ہے جو بھی بچا ہوا ہے آپ کے پاس وہ بھی اس کر لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین اڈے لیے تھوڑا سا آئل لائے رہا ہے اس میں آئل میں یہ تین اڈے میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی ٹیسٹ کے ساب سے اور چمچ کے مدد سے اسے چمچ چلاتے جاؤں گی مکس کر لینے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے پھر جو ہم نے چاول رڈی کیا ہے نا تو وہ ہی چاول میں ہم ان اڈوں کو یعنی ایکس کو ایٹ کر لیں گے دیکھیں ہمارا بہترین سا ایک دم یمی سا ایک فرائز رائز ایک دم بہترین طریقے سے پیار ہے ابھی ہم انسو بھی ایکس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کی گانش کر لیں گے دھنیا سے یعنی کہ کوت میر سے اور میں آپ کو ایک سرونگ پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں تو پلیز میری اس ریسپی کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کریں ٹھیک ہے اور میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور پلیز اگر آپ نئے ہیں تو میری ویڈیو اسکیپ مت کریے پورا ویڈ تک میرا ویڈیو واج کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی مجھے بھی مدد ملے گی تو پلیز دعا میں یاد رکھئے